اسلام علیکم ایوریون ویراست ڈاٹ کوم کے پلیٹ فارم سے میں ہوں زبینہ خان اور ہمارے ساتھ موجود ہے محمد داؤت اسلام علیکم محمد داؤت محمد داؤت کیسے ہیں آپ الحمدللہ تینکیو سو مچ فور کمی تینکیو ویورز آج ہم ان سے بات کریں گے نوہ سٹی پشاور کے حوالے سے مکمل تفصیل اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے ذہن میں کوئی بھی کوسٹن سے نوہ سٹی پشاور کے حوالے سے ان کو کلیئر کرنے کی پوری کوشش کریں گے تو ویورز ابھی آگے بڑھتے ہیں اپنے سوالات کے جانب محمد داؤت آج کا ہمارا سب سے پہلا سوال جو ہے وہ نوہ سٹی پشاور کے حوالے سے تو آپ کو پتائیں نوہ سٹی پشاور کے ایکزیک لوکیشن کے بارے میں ہمارے ویورز کو دکھائیں کیونکہ ہمارے ویورز آج کل کافی کنفیوز ہیں اس کے لوکیشن کے حوالے سے کوئی کہہ رہا ہے یہ پشاور میں لوکیٹڈ ہے کوئی کہہ رہا ہے یہ چار سادہ میں لوکیٹڈ ہے تو اس حوالے سے ہمیں مکمل تفصیل بتائیں اور ہمیں یہ بھی بتائیں کہ یہ پشاور کے کن مین ایڈیا سے ایکسیسیبل بھی ہیں سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اکیس مہی دو ہزار بائیس کو نوہ سٹی کی انتظامیہ کی جانب سے نوہ سٹی پشاور کی گرینڈ بیلیٹنگ سیرمنی کا انقاد کیا گیا تھا اور اس میں ان کی ایکچول سائیڈ رویل بھی کی گئی تھی اب اس کی ہم لوکیشن کے حوالے سے تھوڑا سا میں آپ کو بتاتا چلوں تو اس کو اسلام آباد اور پشاور کی موٹر ویسے ایزیلی ایکسیس بھی کیا جا سکتا ہے اگر تو آپ جو بھی ممبرز ہیں پشاور والے وہ وہاں سے آنا چاہتے ہیں اس سوسائیٹی میں آنا چاہتے ہیں تو وہ رنگ روڈ سے اس کو ایزیلی ایکسیس کر سکتے ہیں ویورز ہم آپ کو ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتاتے چلیں گے کہ پشاور کی پہلی گیٹڈ کمیونٹی سوسائیٹی ہوگی اور یہ مین چار سادہ انٹرچینج کے بلکل ساتھ لوکیٹیڈ ویورز تو داؤت نے ہمیں لوکیشن کے حوالے سے کافی اچھا گائٹ کیا اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے سوال کی طرف تو داؤت ہمارے ویورز کو بتائیں نوہ سیٹی پشاور میں فلحال پلوٹ سائزز کون کون سے اولیبل ہے بوکنگ کے لئے نوہ سیٹی پشاور میں اس ٹائم پہ پانچ مرلہ دس مرلہ اور ایک انال کی رہنشی پلوٹس دس لہاب ہیں اور اس کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ اب تین سال کی آسان اقصاد میں یہاں پہ اپنا پلوٹ بوک کرواز کریں پیویٹس پلوٹ سائززز کے بارے میں تو انہوں نے ہمیں بتایا اب ہمارا اگلے سوال آپ سے ہے داؤت نوہ سیٹی پشاور میں ریٹس کے حوالے سے کیا صورتحال ہے کیا واقعے میں ریٹس ریوائز ہو گئی ہیں اور جو ریٹس ریوائز ہوئی ہیں وہ کیس حد تک ہوئی ہیں زبینہ یہاں پہ سب سے اہم پیلو یہ ہے کہ جب بھی کسی سوسائٹی کی گرینڈ بیلٹنگ سرمی ہو جائے تو اس سوسائٹی کی مارکٹ ویلیو میں بھی اضافہ دیکھنے کو ملتا ہے اسی طرح نوہ سیٹی کی مارکٹ ویلیو میں بھی ہائپ دیکھنے کو ملی ہے اور پلوٹ سائجز میں بھی اضافہ ہو گئے اچھا یہاں پہ پلوٹ سائجز اویلیبل تھے پانچ ملے دس ملے اور ایک کنال ان کے ریٹس کے حوالے سے ہمیں بتائے کہ کس حد تک انکریز ہوئی ہیں پانچ ملے پلوٹ کا جو اول ریٹ تھا وہ پچیس لاکھ پچہ ہزار پی تھا اور اس کا جو نیو ریٹ ہے وہ ستائیس لاکھ پچہ ہزار پی ہے اسی طرح کہ تو دس ملے پلوٹ کے ریٹ کے حوالے سے بات کیجئے تو اس کا جو اول ریٹ تھا وہ چھینیس لاکھ روی تھا اور جو اس کا اب نیو ریٹ ہے وہ انچاس لاکھ پچہ ہزار پی ہے اچھا داؤد ایک کنال کے پلوٹ کے حوالے سے آپ نے ہمیں نہیں بتائے اس کی پرائس کے ساتھ تک انکریز ہوئی ہے ہمارے ویورس کو بتایا کہ نوورسٹی پشاور میں ڈیویلپمنٹ کے حوالے سے کیا سورتحال ہے تو ویورس لوکیشن رویل ہونے اور بیلٹنگ ہوتے ہی سوسائیٹی میں ڈیویلپمنٹ کے کام میں دہائی تیزی دیکھنے کو ملی ہے اور سوسائیٹی انتظامیہ کی یہی کوشش ہے کہ بیلٹنگ کی طرح ڈیویلپمنٹ کے کام کو بھی جلد جلد کمپلیٹ کیا جا سکتا ہے تینکیو سو مچ داؤد آپ نے کافی انفرمیٹیو چیزیں ہمارے ویورس کے ساتھ شیئر کی ہمارے ویورس اس ویڈیو کو این تک ضرور دیکھیں گے اور اگر اس حوالے سے کوئی بھی سوال آپ کے ذہن میں ہے تو آپ کمنٹ سیشن میں جا کے ہم سے پوچھ سکتے ہیں تینکیو سو مچ ایبریون امنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ